نوستگار دیوم ٹی بی کے پیش میں میں امیش شریمان آپ کا پورا سواگت کرتا ہوں جارکین کا چناؤ ایک چنرن میں ہو گیا دوسرے چنرن کے لیے جس طریقے سے آگاچ ہوا ہے ہر پکٹیاسی کے طرف سے ایک چیز تو سیدھی بھانزہ میں رکھی جاری ہے کہ بھئیہ ہم آپ کا پورا سمسیا کو دور کرتے ہیں بہت سارے پیسوٹ میں بہت ساری چیزوں کو لے کر بہت سارے چینل اوپر ان دنوں دکھایا جا رہا لیکن آج جو ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کیا جائرام نے پولیٹیکل ڈیموگرافی کو چینج کر دیا ہے آج کا مدہ یہی ہے جہاں سریمان وہی جائرام ماں تو جو کورونا کال کے سمعے میں اپنے راجنیتی کستمب کو کھڑا کر کے بھاسا سنگر سمیتی کے مادیم سے لائے اور آج جیل کیم کے پاٹی کے سپریموں کے مادیم سے پورے جھارکن کی گھیرہ بندی کرنے میں بیویند بڑی پاٹیوں کے سمکچ کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنی باتوں کو رکھتے ہیں مدہ وہی ہے کیا جائرام نے جھارکن کے پولیٹیکل ڈیموگرافی کو چینج کر دیا کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں انیک پاٹی کے بھیتر کھانے یہ بات چاہتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ سمرتھک آخر ان سمرتھکوں کے آنے کا پیچھے کا فیکٹر کیا ہے کیا بیسک ریزن ہے وہ کون سے پرمک مدہ ہیں جن کو لے کر جہرام محتو رکھتے ہیں سریمان یہ جگ جاہیر ہے یہ پورا جھارکن جاہیر ہے آس پاس کے جتنے پڑوسی راج ہیں بنگال ہو بیہار ہو ترپردیس ہو ایوین اڈیسہ تک ہی ہم بات کر رہے ہیں یہ جگ جاہیر ہے یہاں سے باہر بھی کام کرنے والے پلائن کے سمادھیم سے جو جھارکن میں رہنے والے جھارکنڈی ہیں جو جھارکنڈ کو چھوڑ کر اپنی روجی روٹی کے لیے گجلات میں بسے مہاراست میں جا بسے چننے گئے ہوئے ہیں بینگلور گئے ہوئے بزاقہ پٹتم گئے ہیں ان سبوں نے سوسل میڈیا کے مادیم سے جس طریقے سے ایک نیا سوسل امپیکٹ کھڑا کیا جہرام کے فیور میں میں تو ایک چیز تو بڑے تعریف جن سے آج کرنے جانا ہوں کیا جہرام نے پولٹیکل ڈیموگرافی کو چینج کر دیا اگر جس طریقے سے انہوں نے پولٹیکل ڈیموگرافی کو چینج کر کے اپنے جن سمطن کے انترگر ایک بڑا سمیکرن ایک بڑا بھوچال ایک بڑا بوال ایک بڑا گھماسان عام جنتہ کے بیچ میں لاکر رکھا ہے سارے بھی روڈیوں کے بپکش میں اب تو بھئیہ یہ تو بات بیس تاریخ والا کروٹ کے ساتھ تئیس کو سام کو پتا ہی چلے گا کیا کچھ ہونا ہے آپ حلکے میں لے رہے تھے اس انتے سے تیس سال کی یوہا کو لیکن جس طریقے سے اپنے سبدوں کی بان بپکشی پارٹیوں کے سمجھ گھیرہ بندی کے ساتھ انہوں نے رکھا اب یوہا تو سریمان ایک طرفہ ہو چلا حالکہ راجنیتی میں دو پکش ہوتا ہے اور اسی پکش کا سہارا بپکشی بھی لے رہے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ڈراؤو بیکس ہے جو بھی نگلی پوائنٹس ہے اس کو تو راجنیتی ہے بھنایا جائے گا اور اسی وقت منایا جائے گا اب کیا کچھ ستیتہ ہے اس کے باوجود بیتنی بیڑ پھر بھی بات بولیں گے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہی کر رہے ہیں بپکشی بپکشی ایک بات تو جرور سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے سیلیبریٹی کو بلانے کے بعد بڑے بڑے پارٹیوں سے بڑی نیتاؤں کو بلانے کے بعد سنٹرل کیبنٹ نیتا اور منسٹر پہنچنے کے بعد وہ بھیڑ کیوں نہیں دیکھ پا رہا جدہ کمنٹ باکس میں جرور کریں گے آپ یو ہیں اور اسی کرنہ دار بھوشی کے لیے آپ کسی ایک ملے کو چونیں گے تاکہ آپ کا چھتر بات دے تاکہ آپ کا چھتر میں بکاس ہو لیکن بات وہیں آ کر ٹکی ہے کہ آخر یہ جن سمرتن کیوں یا جن سمرتن کیسے یہ جن سمرتن آتا کہاں سے ہے اور ہر جگہ کوئی ایک جگہ کی بات ہم نہیں کر لیں کوئی ایک جگہ کا میٹر ہو تو آپ دیفائن کرنے میں تھوڑا سا ہچ کی چاہے لیکن جہاں بھی ہو جاتے ہیں وہ بھیڑ وہ رتبہ وہ سٹینڈرڈ وہ فیلنگز وہ سٹیٹمنٹ وہ کوٹیشن وہ انپروائزڈ سکیل وہ بتانے کا جمنسٹریشن وہ مجھے لگتا ہے کہ یوں آؤں کے یہاں بچ مس گیا دماغ میں تو جس طریقے سے بولا جاتا ہے نا کہ جب آپ کسی چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں تو وہ دماغ اور دل کے بیج کی قریبیں اگر اس کو سماحید کر لیے تو سریمان اگزام بہت بڑا کڑا پرچھا کی نہیں لے سکتا ہے اس وقت کڑا پرچھا سے سائد نکل رہے ہیں فیکٹ آف فیلنگز کی راجنیتی کہ انترگرد ہر پاٹیوں اپنی بات کو رکھ رہی ہے فیکٹ میں رکھ رہی ہے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ یوجنا لائے ہم آپ کے لیے سوچ رہے ہیں ہم آپ کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں ہم آپ کے مولی کا دیکھاریوں کو سمجھ رہے ہیں آپ کو بس اپنا کرتا پر دکھانا ہے کہ اسی چناؤ پر کریا میں ہماری پارٹی کو سمرتن دینا ہے لیکن اب یہاں فیلنگز والی بات میں بھی کچھ پارٹی رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بہت لمبے سمجھ سے سیوا کیے ہیں ہم آپ کے اسی چھتر کے رہنے والے ہیں میری جن میں بھومی یہی میرا کرم بھومی یہی لیکن اس وقت فیلنگز کے بیچ کا بات بھئی یا کروٹ لیا ہے کروٹ لیا ہے گیموگرافی کو چینج کرنے کا بات ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ کوئی جنسنگیا نہیں بڑی گیا جنگنہ نہیں بڑی گیا جنگنہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں آنکھیں جن سمجھتن میں سہلاب کہاں سے آتا ہے یا سہلاب آتا ہے بشواز کا یا سہلاب آتا ہے آتم شمرپن کا یا سہلاب آتا ہے آتما کے اندر گئی ہوئی ان سبدوں کا جس کے دوارہ لوگ نہ کسی پرکار کا پرلوبن اور لوگ لالچ کی بات سمجھتے ہوئے ان کے پلیک فارم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں وہ گاؤں تک پہنچتے ہیں ارد گاؤں تک پہنچتے ہیں بلکل گامنگ ٹولہ تک پہنچتے گھوم گھوم کر کوئی سادھارم سا ویس بھوسا یہ پچھاتمک بات نہیں ہے میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں سریمان میں ان سبھی تمام بڑے نیتاؤں سے سوال کر رہا ہوں آخر یہ جن سمر تک آپ آج تک کیوں نہیں چھوٹا پھائے یا ابھی جو پولیٹیکل سٹنٹ چل رہا ہے سٹنٹ اس لئے کر رہے ہیں کہ جرور کھچاتا نہیں چلتا ہے ہو سکتا ہے جہاں رام جی سلپ کر جائے یہ بھی میں نہیں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں کہ سوئنگ موڈ ہمیشہ راجنیتی کا ایک بیک اپ ہے سوئنگ موڈ کے سارے ہی دوسرے کا بھئیہ بھلا ہوتا ہے اگر پہلا ہارے گا تو جب تک سوئنگ نہیں ہوگا تو بھئیہ دوسرے کا بھلا کیسے ہوگا تو یہ بھلا اور بھلا کے بیچ کی راجنیتی کے انترگت کیا عام جنتہ کا کام کیول بھلا ہونا ہے یا بھلا والی یوجنائیں ان کے تک کروٹ بینہ لیے پہنچے سیدھے بینہ جتکھائے جرام جی نے وشواس جتنے کا پریاس کیا یوہوں کے بیچ میں حالانکہ بہت سارے وشواس کا کھنگن سوشل میڈیا پر آپ جلور دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوا کیسے ہوا کن کارنوں سے ہوا یہ تو ایک سمکچھا کا بھی شہ ہے یا ایک پریکشن کا بھی شہ ہے یا ایک پریکشن کا بھی شہ ہے جو ان کی پارٹی کرے گی ان کے لوگ کریں گے یا جو چھوڑ کر گئے وہ دوسری پارٹی میں وہاں کے لوگ ان کا ملیان ان کا ایویلویشن کریں گے یہ ڈیفرنسی پالیسی کے مادیم سے لیکن میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں آگر اس نے ڈیموگرافی چینج کرنے کے پیچھے جیرام جی کا بڑا فیکٹر کیا تھا انہوں نے انہوں نے مدداؤں کو لائے کر رکھا سریمان جن مدداؤں کو کھڑا تو کیا گیا تھا ہر پاٹیوں کے دوارہ لیکن کروٹ گئر لگا کر بیک میں رکھ دیا جاتا تھا وہ گاڑی میں ہوتا نا فرنٹ گئر اور بیک گئر بیک گئر سے بہت لمبا دوری پیچھل سکتے ہیں سیدھی بہا سام سمجھیں گے اگر بیک گئر آپ لگائیں تو آپ دس کلومیٹر بیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر یا سو دو سو یا پھر دنباد بکارو یا اندر جھار گھنٹ کے جیلوں سے نکل کر آپ سریمان کیپٹل تک پہنچنا مطلب رانچی تک پہنچنی کی بات بیک گئر سے نہیں کر سکتے اس کے لیے آنیسٹی کے ساتھ فرنٹ گئر کا استعمال کرنا پڑے گا استعمال بھی نہیں پراپر یوز کرنا پڑے گا بھائیہ تاکہ آم بوٹر آپ کی فیلنگز کو سمجھوائے انہی ساری چیزوں میں جہرام چکے نہیں کچھ جگہ پر چکے ہوں گے لیکن کچھ جگہ پر ہی نہیں جن جگہ پر وہ پہنچے ہارا اور جیت اپنی جگہ ہے سمیقرن بنانا ڈائی سے تین سال کے ترگت جن سمرتن فائلانا جن سمرتن کا بوال لانا جن سمرتن کا یہ بھیڑ جگار کرنا جبکہ بہت بڑا پنگال بہت بڑا آئیو جن بہت بڑا سمیتی بہت بڑا کارے پرنالی نہیں ہے بس اتنا ہی کارے پرنالی ہے جن جی جو کو مدعوں کو لاکر رکھا گیا بڑے نیتاؤں کے دوارہ بڑے کیبنٹ منسٹر کے دوارہ بڑے راج منطری کے دوارہ اور پروان منطری کے دوارہ ان مدعوں کو کیول بیک گیر لگا کر کسی پاکٹ پر اس کو پاکٹ بیٹو بنا کر اگر آپ رکھ دیں گے سریمان تو کیا کچھ ہوگا جرام ڈیموگرافی چینج کرنے میں لگے ہیں لیکن ان کے ڈیموگرافی سے ان کا کتنا بھلا ہوگا ان کے پارٹی کے لوگوں کا کتنا بھلا ہوگا عام آدمی کا کتنا بھلا ہوگا یہ تو جنتا تی کرے گی جنتا ایک تی کر چکی اور دوسرا تی سریمان بیس تاریکوں کرے گی تئیس تاریکوں راج تیلہ کس کے ماتھے پر کس کے سر پر سونا والا مکوٹ یا کس کے ماتھے پر چڑھے گا راج تیلہ بھرسس راج بنواز بڑے نیتا ہے اگر ہاتھ گے تو راج بنواز راج لگا رہے گا کیونکہ ان کے ساتھ ایڈیشتر ایک فیکٹر لگا ہوا وہ بڑی پاکی سے ہیں بڑے لوگوں سے ہیں بڑے نیتا ہیں بڑا سمیکلن ہے بڑا پکڑ ہے بڑا زودبہ اتکنبہ ہے کیا کچھ ہوگا جیرام جی کے ساتھ اتنا تو تی ہے جن جگہوں پر انہوں نے اپنے پتیاسی اتارے ہیں ان جگہوں پر پہنچنا ان پتیاسی کے قدر کو بڑا کرنا ان کا جن سمرتن کو بڑا کرنا جن سیلاب کو بڑا کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیکٹر لکھ رہا جیل کیم کے سیٹ کو جیت تک پہنچانے میں کتنا جیتیں گے کتنا ہارے اب تو تیس تاریخی رات میں یہ کنفرم ہو جائے گا بس میرے تو ایک ہی کرنا ہے کہ اگر جیموگرافی اسی طرح سے چینج ہوا کاس اسی طرح بکاس کا جیموگرافی کو آپ چینج کر پائے جاہین سریمان میں ہوں میں تو ایک ہی کورسی سے جار کائم اور سمرت کے ساتھ کیول ہرہ بھرہ دیکھے نہیں بلکہ ہریالی من کے اندر ہو تب ہی ہم سمجھ پائیں گے ہمارا سندر چھار کھڑی جاہین اور جوہار چھار کھڑی